کہا لو خالد بن چلو میں تو آنو دلیری وستے خالد بن ولید دی کبر تے میں آزر اینو ملک شام اے سجا موڈا لاکے میں دو سنتا ترہ ویتر پڑے آخر تے پھر میں کہا جناب ایڈے وڈے تسی شہنشاہ ہو خالد بن ولید دا اٹھے ہویا قدم دفاع باستی بھی پچھے نہیں آیا یہ تاریخ اچھ انوکھا واقع ہے کہ دفاع باستے بندہ تھوڑی دیر پچھے ہو جاندہ خالد بن ولید دا اٹھے ہویا قدم پچھے نہیں آیا اپنے اندر دلیری پیدا کرو موت ایک دن آنے لیکن چاہی دی آنی چاہی دی اے نے کبر شرمند کی ہونے تو کبر فرشتے پچھانتے ہونا دے پچھانتو پہلے انہوں نے کہا اے نہ دے بارے پچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اینج اتنی تو بندہ کار کے جائے نہیں کوئی کام فرشتے جانتو پچھان لگانتے میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یا اپنے ہی ہیں جانے دو یا اپنے ہی ہیں اور حافظ محمد افسر فقیر نارک منڈی آڑے انہوں نے میں زندگی جویں ملے آنے دی کبر تھے انہوں نے اپنے شیر لکھیا جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آئے اتنی محبت کر کے ضرور جاؤ جدو روح نکڑے حضور فرما میرا غلام آرہا اے نووے کہ ختم نبوت دے ڈاکوناڑ کھڑے رہو اجتوانو اصلہ سمجھ نہیں آیا نا نا بلکل لینا دی نا بھی نہیں لینا بس بھائی بس اب ووٹ ختم نبوت کے لیے ہے احقین آمندی ترہت وڑے حضرات دے مفتی خلیل و رحمان صاحب واسطے جی قاری محمد اتر طائر صاحب قاری فلکشیر صاحب انہوں نے کہا بھائی ووٹ اینا ترنا لوگوں واسطے ووٹ حضورت عزت ناموس واسطے داؤ آخری حدیث پاک سنو تو میری گل مک گئی میں تھکیا کوئی نہیں تھک تسی جانا ہے مڑ کے اللہ تو انہوں نے تھکاوے بس بس میں سمجھ گیا تسی تو آڑے چہرے دس رہے میں کراچی تقریر کی تھی نا کراچی اتھے نوجوان کھڑے ہو گئے کہنے لگے مولی صاحب تسی لاہور تے روزانہ کہنے دے وہ گھوڑے سمندرہ پانے اے میں تو انہوں روکے ہو یا ورنہ کسی دا سینہ پھٹ سکتا داتا صاحب جی میں دس منٹ اور نارے لاندھے کئی بندے شہید ہو جانے سے کیا یاد ہے اور ہو سکتا ہم اے بھی زمین تے چلا جانے سے اوہ میں نے کو نپ لے ہونا نے گالویچ ہو رہے ہیں جے کئی بھی ہوش بھی ہو گا ایسا ہے اے بندہ ہوتے ہو تو اللہ اکبر نا نارہ بچو لگے لوشور تکبیر سے ہر تھراتی زمین جنبہ شیچ ایش نسرت پہ لاکھوں سلام نارہائے دلیروں سے بن گونجتے غرہ شیخوں سے جرت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازی ہیں کیوں جی دو ہتھانے تلوار حسن میدانے ہو دے چا دو ہتھانے آپ کوئی نہیں لڑ سکتا دو ہم پاس دیان ہوئے ایک بچ مندر مارے دوسرا ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازی ہیں شہر غرہ نے ستوت پہ لاکھوں سلام پیر آکر نے فرمایا امیر حمزہ آخری باری کی کہہ رہا سن انہا کہہ جیو کہہ رہا سن میں اللہ دو ہی شیر ہیں تے محمد عربی دو ہی شیر ہیں کیوں جی حضور دے شیر پڑھو اس واسطے اپنے آپ نے اندر دلیری پیدا کرو او دلیری تے پھر خالد بن ولید کو میں بھی دعا مانگنا تو آڑے واسطے بھی خالد بن ولید تو آنو ہی دے دے دوں لیکن خالد بن ولید نے مزار ہوتے بھی امریکہ بمیزائل مار چکیا اور دوسرے دن میں اخبار ہوئے کیا آپ پورے مسلم امہ میں جو ایک کو کمران نے بھی مضمت نہیں سیکھی تھی کفر ستے ہو یا نہیں خالد بن ولید جڑے نہ دے چھکے چھڑائے نہ انہاں چودہ سو سال دبا دو زخم آجے نہ دے ملے کوئی نہیں تو سیدھے میں بھل گیا تلوار تلوار امن سے اسلام پھیلا امن سے اسلام پھیلا خود حضور دی تلوار دی نفی کر کے بہا گیا بھائی میرے کو تلوار نہیں نا چکی جان دی خالد بن ولید مزار تے جڑی تلوار پہی سی میں اس وقت تا چردہ سی میرے کو تو حتھانہ نہیں سی چکی گئی خالد بن ولید این چلا دے سنو میرے اپنے پاس کمی آئی نہ میں نو کس نے حق دیتا کہ میں خالد بن ولید تلوار دی نفی کر دے میں نو کس نے حق دیتا کہ حضور دی تلوار دی میں نفی کر دے میں نو کس نے حق دیتا کہ عبود اجانہ نو حضور نے تلوار دیتی کہ میں اس تلوار دی نفی کر دے بوزدل تے میں وہاں اپنی بوزدلی میں اسلام ہوتے پا دیتی تُو نہیں بدر جا سکتا نا تے تُو نہ جا لیکن جڑے گئے ہو نہ کیا حضور حکم تہ دے ہو گھوڑے سمندرج بھی پا کے راہے ہو کیوں جی بوزدل اپنی بوزدلی تُسی اسلام تے پا دے ہو نہیں تُو لڑنا بدر ہے تُو نہ جا تیرے کو تلوار نہیں چکی جاندی تُو نہ کر تُو سلاتینِ اسلام دی گل نہ کر سکتا تُو جناب مینہ توتے دیا کہانیاں پڑھاؤ بچے انو غازی سلیم ہے نا جنہیں مارے امیرزائی اُتھے شرق پوریت تھانے جا کے مارے پولیس تی وردی جا کے مارے پورا تھانا ناز گیا انہیں آپو کیوں میں رو گرفتار کرو تے بعد اچھنا شیخ پوریت ڈیپیو نے بلایا تے والد میاں اسلام نو کہنے لگا تُو اپنے پتر نو علم الدین دیا کہانیاں پڑھانا رہا تے میاں اسلام بھی میاں اسلام کہنے لگا تے تُو اپنے پتر نو گنڈی منڈی دیا کہانیاں پڑھانا رہا کہنے لگا پوری پولیس بیٹھ سی وٹ کے ناس پہ انہیں کہا میں مسلمان سی تا علم الدین دیاں ہی کانیاں پڑھانیاں سننا اور کی دیاں پڑھانیاں سننا جنے ہیں جو انہیں جواب گیا کوئی اور ہونتا ہے نہیں 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 میں تو کدھنی سی پڑھائیا نہیں نہیں میرے پتر ہمیں جذباتی ہو گیا انہیں کہا میرے پتر نے جو کی تا ٹھیک کی تا میرا کی کرنا ہے تجھو کرنا ہے اے جواب ہوگا میں تا جی مولانا صاحب نامی سی کھڑے آ رہا تھی میں جلسے جو ایسی کیا سی صفیرے کوئی نہیں میں تا سننا نہیں کیا سی میں تا باروں خفیہ بست دیکھ رہے تھے میں تا کوئی نہیں سی اوہ جو کی کرنا ہے اتھوی خسرت دنیا والناخرہ اشر وچوی خسرت دنیا والناخرہ ہی وڑنا ہے میں کیا سی نہیں میں ایک بندہ کہنے لگا ہے وہاں اٹھ شہیدان تھا کون قیامت نے جواب دے گا اٹھ بندے شہید ہو گئے میں کہا انیس سو ترونجج دس آزار شہید ہوئے ختم نبوت دی خاطر سیدہ والحسنات قادری کوڑ جاتا پوچھے گا بابے کوڑوں سیدہ والورکات دے بھائی کوڑوں آلہ حضرت بریلوی دے شاگرد کوڑ پوچھے گیا انہیں کہا دس آزار بندے دے خوندہ حساب قیامت نے کون دے گا اب الحسنات قادری کرنے لگے میں دے آنگا دس آزار دے تب بابا دے گا نا اٹھا دہ انشاءاللہ میں دے آنگا قیامت نے صاحب سوچھو سوچھو پاکستان نے جتنے لوگ مرے بکھنا پیاسے نہ دوائیاں نہ ملڑنا جی حکمران حساب دے دیں انگیت ایسی یاٹ شہیدہ نے شہدائی جیسے حساب دے دیں کیوں جی یہ تو عشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ہم سوئے عشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا رہوان کافلہِ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر گرو دیوار گل سمجھائی کان بند کر دو جیڑا بندہ ہوندھا ہے نا منافق وہ کدھی بھی راضی نہیں ہوندھا صدیق سے جبریل سندے ہی اکل بھی دی شکل چاہے حضور انہ دی گوڑی ہوتے ہاتھ رکھیا تو جبریل کہا ہے حضور اپنے غلامانو حکم دیو تو بنو قریضہ دی طرف پھر چلن تو میرے آقاں نے فرمایا جبریل لو انظر تاو میں یامن فرمایا جبریل ان میرے غلامانو کچھ دن مولت دیو اجی تینا سمان بھی نہیں اتاریا لکھ بھی صدے نہیں کی تے خندق دے انہاں کہا نہیں جی اللہ دا حکم ہے اے چلن حضور نے حضور نے حضرت بلال نو کی آزان دیو سارے صحابہ آگا ہے فرمایا چلو بھائی بنو قریضہ دی طرف کسے ایک نیوی نہیں کیا حضور میرے ڈڈج در دے اے تے جناب نامو سے رسالت دی گال ہوئے تو کوئی کہہ دا میرے ڈڈج در سی کوئی کہہ دا میرے زنانی بیمار سی کوئی کہہ دا میرے جناب پتر دی گال سی میں آکا جلیہا صحابہ دے پتر کوئی نہیں اے 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 انا دیا دکانہ کوئی نہیں سنگی انا دے کاروبار کوئی نہیں سنگی ساڑے اتنے بڑے پیٹ ہو گئے تے صحابہ اسے بڑے چل پہے پچھے کسے مڑ کے بھی نہیں بیکھیا کہ جناب حضور ہو سکتا جبریل کوئی اور حکم لے کیا جن حافظ نے لکھیا جدو صحابہ چل لے نا بس صرف چلنا کام ہوں گا جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہ چل پہنا لنو داد عنا ہا حضور باستے چلنا انہا دا کام سی انہا دے جان تو پہلے بنو قرآزہ دے کلے اسی علاوہ کے رکھ دے سمجھے نہیں اسی فیضہ بات گئے تو کلے ہلے کے لیے کیوں شاہ جی جیسی مشورے کر دینا تو سارے نے کہنا سی پہلے خیمین دی تیاری کرو پھر روٹی دی تیاری کرو پھر فلان تیاری کرو سارے سال بھی کسی نہیں سی جانے ہاں سے تین بوریاں چھولے دیں رکھ کے چل پہ میں نے کہا سارے کھنڈ لگے اینج کنی ہوئے گا ہوتی اینج ہو جانے میں کہا جلے ہو جنوازتے جا رہا ہے اوہ جانا دونا تھا کام جانے پھر ہوتے خیمیں نہیں آئے شاہ جی ہوتے روٹیاں نہیں آئی ہیں ہوتے باروں لوگ جرابہ لے کے آگئے باروں مدینہ پاک دیاں خجوران تھے اب زمزمنا میرا خیمہ بڑا گیا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا اجاج کہنے مولی خادم روٹی کا ذکھا تھا پورے پاکستان تھا بڑا مسئلہ ہے مولی خادم روٹی کہاں سے کھا تھا دیکھے پھر میری روٹی کتے تک چلی گئی ہوتے جناب باقیدہ باس ہوئی کہ یہ شخص روٹی کہاں سے کھاتا ہے اس کی آمدنی اور خرچ کہاں سے آتا ہے میں کہے تُن آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں مچ رنگے دے محمد میری روٹی دا مسئلہ پورے پاکستان ہے مولی خادم روٹی کہاں شاہ جی میں کہاں سے کھاتا ہے لب وہاں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزی کی بھیگ تیرے پاک درکی ہے کیوں جی اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے آلہ حضرت فرمان دے ان کیامہ دارے دن کچھ لوگ کہنے کہ فقیر تو اس قابل نہیں تھا اتنی جنت مل گئی آلہ حضرت فرمان دے لو اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیگ کس اونچے درکی ہے آلہ حضرت فرمان دے تیرے بوتھیں انہوں نہیں ملے آتا ہے انہوں پتہ ہونے چاہیدہ ہے بھیگ آئی کدھ روئے بس اتنا حضور نال پیار کرنا ہے انہیں واہ پیار کرنا ہے کیوں جی میرے جا ایک مولوی دو لفظ پڑھن تو بات میں ہونتے میرے نالے حادثہ ہویا نا جدو میں ٹھیک سی میں اس ویڑے بھی حکال کرتا ہوں دا سی کہ میں باٹی چاہو کہ کھڑا ہو جاوانا میں مزدوری تے کوئی نہ لے جائے اسلام اوے جنہیں سانو ممبر ہوتے بٹھا ہاں جی میں سچی توانڈالے کال کر رہا پھر علماء دسو اور تسی کی چاند دے توانڈے پیرہ میں ساری دنیا جمعہ دن بیٹھی ہوں دی تسی اور کی چاند دے تسا کتے بیٹھا ہوں کیوں جی خدا دا خوف کرو دین دا کم ان کر کے کرو ان کر کرو اسلام کسے دا ادار نہیں رکھتا صحابہ دا ضرور رکھ دین دا صحابہ جو دیتے انہ کو ایسا نہیں جو جنا سونا سی سونا بھی دیتا لیکن جواباً اسلام نے انہوں جو نہیں دیتے کیسا رو کسے دے خزانے دے جی حضرت بلال کٹ کھا دینا مکہ دے گلی ہیں جواباً اسلام نے گلی ہیں جنہیں چلایا بلکہ بلال نو قابدی چھت تو تے جاڑ دیتا تامین حق بحقداراں سپرد بندگان مصند خاکاں سپرد اقبال کہن دا پھر رسول اللہ جدو آئے نا تے غلامانو بادشاما دی مصندو تے بٹھا دیتا رسول عسامہ بن زہد کتنی عمر سی اٹھارہ سال نہیں بندی ستارہ سال دے وچھ خالد بن ولید بھی انہ دی قیادتش سن تے مولا علی بھی انہ دی قیادتش سن تے صدیق اکبر بھی انہ دی قیادتش سن حضرت عمر بھی انہ دی قیادتش سن تے غلام تے لونڈی دے پتر سن آخری لشکہ جڑا حضور نے روانہ کی دا میرے آقا نے دسے آ کہ میں آگیا ہوں اب بات ہو گئی ختم ساری اے تو موضوعی پر بگل جانے ہیں اے اسلام بیان کرو دنیا دے جانے ہیں چونکے 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 پتر چونکے کی ہوندہ ہو کیوں بھی اکل صفاق اس تو صفاق تر اقبال کہن دا جی اکل ظلم تے اتر آوے نا ممتاز قادری نو فانسی دین لوگے تے پوری دنیا کٹھی ہو جائے ممتاز پچھا مڑ کے بھی پہ انہوں نے والے صاحب کہنے لگے ایسی آخری باری کیا ممتاز مو ادھر کر کے ایک واری دس ایک واری پچھے کر مو انہیں کہا انجن کیتا انہیں کہا ان پچھے مو نہیں مو کہنے لگے ایسی پھر بچے نو محمد علی نو کیا پانچ سالہ تو پکار ہو سکتا ممتاز دل نے کوئی کیفیت پیدا ہو جائے وہ کہنے لگے ابا جی ایک واری مو تو بکھائی جاؤ پھر بینہ آواز دیتی والدہ تو فوت ہوئی بینہ آواز دیتی بینہ تے فون تے کوئی دکھ دی گل کرنے تے بندہ فون تے رو پہندا تے بینہ پچھو آواز دیتی ممتاز ایک واری مو بکھا جاؤ انہیں کہا نہیں ہم اور طرف جا رہے ہیں اکل صفاق کستو صفاق تر اقبال کہندا اجی اکل ظلم تے اتر آوے نا تے کٹے ہو جائے آج روندہ پھر دا گلیاں بزارہ مجھے کیوں نکالا میں آقا ممتاز قادری کو فانسی کیوں دی آج رویا کہندا جی چار گھنٹے اعتصاب دالت میں مجھے روزے کی حالت میں پوچھا گیا میں کہتا ہے انہوں پتہ نہیں سی جنہوں روزے دی ممتاز قادری انہوں تختہ دار دی مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں متہ کوئی گل اولی نکڑے رد ہو جائے اور پنڈیوں لے گل اتنا بھی کدھی ہویا پنڈیوں لے گل اور تک پنجا پنجا سفیکر بن کے تے رویا جیٹی روڈ پوری تے مجھے کیوں نکالا آجے تے دنیا ہے بابا آجے تے قبر پچھے پئی یہ ہسنے والی باتیں نہیں یہ رونے والی باتیں ہاں سفیکر بن کے بھی کدھی کوئی رویا اے رو رہا ممتاز قادری تختہ دار تے بھی نہیں رویا اسی اٹھ لاشیں چاہیے اسی پھر بھی نہیں روئے فیض آباد آخری جنازہ میں راتی چار وجہ پڑھایا نہیں روئے شاہیے سی روئے ساٹھے بچے دی داڑیاں ہی نہیں سنائی ہیں اے بچے اٹھ کھڑا ہو بھئی اتنا سی حافظ عدیل اہتر ہوئے اتنا سی داڑی ہے دی تھوڑی داڑی نہیں سی آئے وہ بچے نو جناب ایتھے گوڑی مار دیتی تا سی دی دا بھی جنازہ پڑھا کے نہیں روئے اسی حساب نہیں لے نا انہوں ووٹ دیو ممتاز قادری سٹھ لاکھ بندہ موجود سی آخری باری انیف قریشی میں نے دھلو کیا جاتا سارے عوام کہہ رہے سی چلو ڈی چوک آخری باری انیف قریشی دھلو میں نے اشارہ کیتا کرنا کہا ڈی چوک جا کے جنازہ پڑھنا ہے یا اتھے پڑھنا ہے میں کہا نہیں اتھے پڑھو جنازہ میں نے پتہ سی آج دی چوک سننی چل پہنا بچنا کچھ نہیں اولیاتیاں روح میں آئیاں کھڑی ہیں سن جنہاں پاکستان بنایا علماء مشاہدی ہیں روح میں آ گئی ہیں وہ اسی بڑی مشکل نہ بنایا ایدہ پتہ نہیں توڑنا ساڑے تو بڑا کوئی پرامن ہے سٹھ لاکھ بندہ ہو وہ بندے کوڑ آخری باری انیف قریشی دھلو میں کہاں نہیں پڑھا ہوئی تھے جنازہ میں نے ایک بندے نہیں آج تک غدار نہیں کیا پتہ سی جیڑا پانچ سال جیلنج جاندہ رہا وہ آج غداری کر کر میں نے ایک بندے نے گاڑ بھی نہیں کر دی جاندیا پتہ بھی کسے نہیں توڑیا سننی اینج کر کے جیو ہمیں نہیں پتہ دہشتگردی ہوتی کیا ہے لیکن دہشتگردی اور غیرت میں فرق ضرور ہوتا ہے موسیقی آٹھ لاشاں اسی موڑے دے چاہیاں اسی نہیں روئے ساڑھے تو وڈی کسے نے قربانی دیتی اسلام دی خاطر ختم نبوت ناموسی رسالت دی خاطر تا پرچی انہوں ضرور دے دے دو ساڑھی طرف میں اجازت دے جے اساند یعنی اساند مراد سارے علماء مشایخ تسی جے تساں قربانی ہیں واقعی دیتی ہیں تا پھر پرچی انہوں ضرور دے دنی جے پرچی نہ یر جان چھوٹ جائے اسی بارہ آزار شیل کھا دے پھر بھی میرا گڑا نہیں بیٹھے ایک شیل نہ لے تشاور نصب ہے ایک شیل سٹے آتے اس سارے نصب ہے جنگلے پھلان کے تے جہاں کو پولیس آئی تو انہوں نے کرنا ننو نپلے انہوں نے کہا ساڑے پیو دی بھی توبہ اندہ نہیں آوان اسی بارہ آزار شیل کھا کے جیسی پھر بھی میں نے آخر باری کہن لگے اے سپیکر ہے جنڈے آلی جگہ ایتھے تک پولیس آگئی میں نے وہ آگئے ڈاکٹر شفیق مینی کہن لگے میرے کاننچ اوٹے آگئے میں کہا آگئے تھے تکڑے ہو وہ دو ہی گلان یا شہادتیں یا گرفتاری یا اور گری بات کی ہویا میں کہا آگئے تھے جھوٹ مار دے رہے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بس اتنی گال ڈاکٹر شفیق مینی نے میں کہی انہیں چھال نیچے ماری جو ہزارہ بندیاں کے نصب ہے تو میں ویکر نسی جان میں ڈاکٹر شفیق مینی نے کہا میں کہا کی ہویا کہنا کہا پتہ نہیں کی ہویا یہ اس کا وعدہ ہے یہ اس کا وعدہ ہے اگر تم اللہ کی مدد کرے ہوگے تو اللہ تمہاری ضرور مدد یا شک یا شک نفائل کونے جی علماء دوسن ہوا ضمیر کدھر لوٹ رہی اللہ دی طرح فرمایا جو کوئی موقع نصر دایا تو تو انہوں نصر بھی نہیں دے گا سبر کر کے رکھے یہ تو موریخ بھی نہیں لکھے گا بارہ ہزار شہل کھا کہ یار ٹرالہ ایک انچ بھی اگر پچھے دی ہوئے یہ جو میں نارے لاندرے تاج دارے ختم نبو اے تو آڑے جڑے چہر ہیں دی چمک یہ نا جس شہید دے میں گھر گیا نا میں ایسا دردہ سی وے ہو سکتا انہوں نے دیا والدہ اور انہوں نے باپ جڑے نو میرے نا نراز ہو جس دے میں گیا نا انہوں نے ماں پہ ہوئے ہاتھ بند کے انہوں نے کہا جناب ایک تیسی دے چکے ہیں باری باقی پتر کا دو لینے نے اسلام ہو جی اکل صفاق اس تو صفاق تر اقبال کہندہ جی اکل ظلم تے اتر آوے تا پھر عشق اینٹی چڑھا وہ پھٹے ہوتے جا کے بھی چھاڑ مار کے ممتاز جا چڑھے آج تک چل کے پھندے تک کوئی نہیں گیا ممتاز چھاڑ مار کے جا چڑھا جلاد روکن لگا میں جب تک لبیک دا نعرہ پورا نلامہ پھٹا نے چھکی تھی ایک دو میٹوں تب ایک ہے ڈائی میٹ تو بعد ہس پہ آ ہسے ہاں کیوں سی انہیں کہے جنہ مال کا وزت آگئے وہ آگئے کیوں جی بس اتنی بات ہے تیری نگاہ ناس دونوں مراد با گئے تیری نگاہ ناس دونوں مراد 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 اکل غیاب و جستجو عشق حضور و اندراؤ ادید میں افتخار چودری نوں کیا سی میں کہا شیر بہنو سمجھا دے میں دنوں جنہ من وہ جدو آدھر سروس سی ہونڈ ساڑھے خلاب بول دا ہے پتہ کیوں بول دا ہے بندے جو روٹرہ رو ہے نا بندے بیجس میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں کہا میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا ہوں وہ اس وقت سے ساڑھے خلاب دھون کر دا راندہ ٹی وی ایج بہک ہے تاریخ لمبہک والے ایسے ہیں دو بھاری بندے بیجس میں آکا ان کو مہتن نہیں ملنا میں آکا جو تو آدھے ہوتے سی ان دو سالوں بلانا سی نا منتاز دے مسئلے کہ مولویوں کی روڑا پائے ہوئے اسی پھر تینوں عدالت سمجھان دے مسئلہ نامو سے رسالت کیا ہے ان جان کھیتی دا ککھ نہ ریا نا سکا نہ ریا تو کس کم دوب سکامن والی تھے کس کم بدل بھرے میں آکا ہونڈ تو سالوں ملکے کی کرنے ساڑھے مقابل ایک پنجھتر ووٹ لے اسی ساڑھے ست ہزار لے ایک سو بھی ہلکے جی اینے پنجھتر ووٹ لے میں آکا جلیاں ووٹ اج لوگ نہیں دیں دے جدو او دیتے بیٹھے ہوں دیں نا اس میں نے تسی بھول جان دے جن دور اٹائر ہونے پھر تو انہیں اسلام یاد آنا پھر تو انہوں عدل یاد آنا پھر اس میں نے کس قوم نو عدل کر کے دکھانا تھی نا سارے نو لمیا پانا سی ظالمانو پھر ویک دا کہ تو انہوں قوم وزیر آزم بھی بڑھان دی کہ نکر بڑھان دی ساں ہاں جی یہ جتنے لوگ آگے ہیں کتاب ہم بعد اچھ لکھتے جنرل شاہد عزیز پہلے پرویز مشرف دی چمچگیری کرتا رہا ہونڈ ایڈی موٹی کتاب لکھ دیتی یہ خموش ہی کہاں تھا میں آگا ہوں دو لکھڑی سی نے جنرل پرویز مشرف دیتی پھش پھش کر رہے سے ہونڈ کہنا بڑا ظالم سی مشرف نو کڑیاں ننگیاں پہ کھان دا رہا میں آگا ہوں دو مشرف دیا تھے گوڑی رکھنے کسینا کہ اوئی مسلمانہ دی تاریخ تہنجے ایک عورت دی آواز ہوتے محمد بن قاسم آیا تو کہنا جنرل ہے جنرل کڑیاں ننگیاں پہ بکھانا ہونڈ کتابا لکھن دو کوئی فیدہ ہے ہونڈ کوئی فیدہ نہیں ہونڈ جو مرضی لے اے جتنے ریٹائر ہوندے ہیں جو انہوں آن دی ہے قبل نظر فیر کہاں نہیں نہیں ہونڈ سامنے بھی کوئی اسلام دی خدمت کر جانے چاہیے ہونڈ نہیں ہونڈتے ہو عمر بن سعید آئی گاہ لے عمر بن سعید نو جنرل مختار سخفی دے سپائی نپڑ گیا نا تو دا پتر بار آیا انہوں نے کہاں کتے ہو تیرے پیو جڑا امام علی مقام دے مقابل جگے سی انہوں نے کہاں اندر تسبیح چھکی جا رہا انہوں نے کہا تسبیح چھکڑی ہو سویڈ سی جائے تو امام علی مقام دے مقابل جایا انہوں نے تسبیح چھکا تھا تسبیح چھکڑ دا بھی کوئی ٹیم ہو دا مختار سخفی دے سپائی اندر گئے تھے عمر بن سعید انہوں نے کٹ دے ہیں کٹ دے ہیں بار آکر ٹکڑے کی تے اس ویڑے ہوئے جس ویڑے بندے کو عوضہ ہوئے پھر اسلام نے تقویت مل رہی ہوئے اس ویڑے پھر جناب خالد بن ولید دی تلوار چلی نا اسلام میں تلوارہ ٹوٹتی ہیں رہی ہیں کہ نہیں ٹوٹتی ہیں رہی ہیں ایک ہی آیا سارا کو جناب کر کرانے دوبا دوں پھر کہنے دیں کہ میں اسلام کے بارے میں کتاب لکھ رہا ہوں میں کا کتاب نہیں اسلام کے بارے کوئی جان دے سانو جنے دے سانو کھڑے رہے کیسے نہیں اسلام صاحب ہوتے کھڑا نہیں رکھیا اے فیض آباد درنا ساتھ مہینے ہو گئے ہیں اجھے تک پھش 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 لگی ہو جی ہاں جی ساڑے کو دس دس پندے کھلکے چاہے انہیں سمجھے اسی مولویوں کھڑ کنے آنا ہے میں کا گال بچے ہیں مولویوں نہیں نہیں گال بچے ہو رہے گھڑا اسی تاریخ بگل دیتی ستر سال ایک روپے بھی اسی نہیں لیا تو اڑکو لیا جی ایک روپے بھی نہیں لیا ایسے آپ نے جتنے امیدوار کھڑے کی تے ایک روپے بھی کوئی سابق ہوئے گا اسی جنہیں لیا اسی انہوں لمحہ پا دینا ہے بلکل بلکل کسے نے کسے امیدوار کو ایک روپے بھی نہیں لیا ستر سالج پہلی بار ہی ہویا پارٹی فنڈ دے نہ دے لوگ کروڑا روپے کٹھے کر دے سن اسی اے بھی انہوں دے جناب لمحہ پا دیتا ایسا کیا بغیر فنڈ تو بھی تے بندہ ٹکٹ دے سکتا کہ میں کسے سیٹ تو کھڑا نہیں ہویا اور بلے آڑا پانچ تو کھڑا ہویا میں کم از کم دست ہو تو ہو سکتا گین مارانا پانچ تو ہو سکتا تو قرآن و عدیس پڑھانا دست ہو تو ہو ہی سکتا کہ نہیں ہو سکتا کیا ہوں جی تے میں ایک تو بھی کھڑا نہیں ہو اس واسطے نہیں ہویا کہ میں ایک لوگوں کہنا ہے بس اے زندگی مقصد سی مولانا اے مقصد سی با سے ساری محنت اس واسطے میرے خاندان دا کوئی بندہ بھی کھڑا نہیں ہوئی بلکل کوئی ثابت کرے گا تو میں آزران جڑت میرے جرمانہ تسی لاہو نہیں بلکل کسے بندے نو نہیں کھڑا کی اور اندہ بھی تسی ویک ہو کہ مولی خادم مصیب دا جاڑو دینا ہی فخر سمجھ بلکل میں ویل چیر تھی بھی جاڑو دینا موڑے میں نہیں دینا دینا دے مسیح دیتے میں راتی جاوانا تقریر کر کے مسجد میں کہنا ہونے تھے پھر کھڑا رہا کوئی نہیں جاڑو میں نو دے یہ کہنے ہی نہیں ساڑے ہونے تھے تسی نہیں پھر رو پہنے پھر میں نے جاڑو دے دینا میرے واسطے یہی فخر ایک کائنات دا چھتی لکھ مربع میل دے حکم راہم سن حضرت عمر مسجد قبادی زیارت کرن کہتے درد و غبار پیسی دے آپ نے تازہ خجور دی شاخ توڑ کے دست مبارکنا صفائی کی تھی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروان نہیں دین شاہ بازی ایک غلط میں نے اوباما بھی نہیں کہہ سکتا ایک غلط میں نے ٹرمپ بھی نہیں کہہ سکتا ٹرمپ کون ہوں دا اوباما کون ہوں دا چوڑا میری اپنی مرضی میرا دل جمع کرے میں اپنے نبینا پیار کر توجہ 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 اقبال کہنے لگا میں یورپ پیج پڑھن گیا میں ویکیا تھے کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی سہر سینے میں رہے راز ملوک آنا تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر اقبال کہنے لگا میں ویکیا ایک لرد فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا ہے پترہ کہنے ہاں حضورت تسیجے موجود ہو اے لانو تا غلام یہ تا سمندرہ میں جو گھوڑے پا دینے حافظ نے لکیا بھئی حضرت سلمان فارسی دے حضرت سعید گلہ کر دیا کر دیا دریا دجلہ جو گھوڑے پا دیتے اے بھی نویکیا دریا آگیا آگیا آنجی مندر ویکتہ بھی پانی آگیا آگیا وہ گئے تا سمندرہ گھوڑے پا دینے کیوں جی یہ تا کشتیاں جلا دینے اے سولہ واری سو منات فتح نہ ہو ہوئے تا ستاروی واری محمود غدنی فیرہ آجانا وہ کہنے لگا ہے نا نو تے غلام بنائے ہی نہیں جا سکتا چلو یہاں تو انہیں کہا نئی نئی میں تا نو دستان اے میں نو جی گل پولے سب سب نے کیتی نا میں ہوتی وضاعت ہی نہیں کرنے لگا انہیں کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چائے سے پھیر انہیں کہا نا نو تعلیم ہی ہو جی پڑھاؤ ہوئے مسلمانہ دی سملی ہوئے مسلمانہ دے پتر تے سملی بھی جا کے ختم نبوت دے ڈاکہ مار دیں گے تعلیم ساڑھی پڑھاؤ کیوں جی جیتے کھوتے بھی ختم نبوت نو مان گئے اسے سملی ممبر جیتے جا کے ڈاکہ مار دیں گے انہیں کہا تعلیم ہی ہو جی پڑھاؤ یورپ نو بھی تکلیف ہوئے دو سو پچانوے سیدھی تے ساڑھی سملی بھی نہیں ہوئے ہاں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تجھے در چاہے سے پیر ہو لارڈ فرنگی اقبال کہندہ اپنے پتر نو کہنے لگا پتر آئے تیرہ تے تلوارہ نا اے تھلے نہیں ہوندے اے تے پھندے تے جا کے بھی منتاز لبیک کہاں دیں دا موسیقی تے پھندہ ساڑھ خلاف جہاد کردے نا اسی بھئی ازاناں دیں تو سبھی کرنے دے سکتے انہوں تعلیم ہی ہو جی پڑھاؤ کہ سملی ہیں جن کو بلپاس ہو جائے اتلیں سبھی کر رہے چار طرف آزان ہی نہیں دے سکتے تے پھندہ تعلیم ہی ہو جی پڑھاؤ مسلمانہ دے بچے آپوں قانون ناموس رسالت دے خلاف بک بک کرنے اے گلان ساری ہیں جن یہ سمجھو اسی تو آرہ سامنے بندے پیش کر دیتے ہیں قیامت والے دن کوئی اے نہیں کروے گا یا اللہ یہ تے مولوی آئی کوئی نہیں سا یہ تے حجریں بیٹھے رہے ایسی آیا بار لکڑ ویل چہرہ تھی بیٹھ کے جیل ہم بھگت آئے سمجھ آئی نا بات میں نے اندر بھی جا کے انہاں اتکڑیاں لائی رکھی ہیں بھائی ہونے توبہ کرے گا میں آکھا بچے لگ دے 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 میں نے باتھی رکھے اندر بھی جا کے توجہ لال بیگاڑی میں نے جناب کوشری ڈھک دیتا جتے پہلے خیر میں رہی کوئی اتنی گندی ہوتے ہیں عوان بھی نہیں سی رہ سکتا اُتھ ہی بھی میں خوشی خوشی رہا میں لال بیگاڑی میں کیا محک ہو میں سمجھ لگاں اے نہ ہوئے تسی راتی میری موہ دے چڑھا ہو تو انہوں پتہ ہے میں کیوں آیا بیٹھا ہی تھے کیوں ہوں سانو کے اڑی پریشانی اِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِ وَحَيَاتِ امام ابن عجر اسکلانی لکھیا اِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِ وَحَيَاتِ فِي مُشَاهَدَتِ لِمَّتِ وَمَعْرِفَتِ بِأَحْوَالِمْ وَنِيَّاتِ وَعَظَائِمِ وَخَوَاتِرِمْ وَظَالِكَ اِنْدَوْ جَلِيٌ لَا خِفَابِ فرمایا اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ کر رہیں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور حضور یہ بھی جانتے ہیں مولی خادم چشتیاں شریف کڑی نیت نہ آیا بیٹھا تُسی اس ویڑے کڑی نیت لے بیٹھے حضور کو یہ بھی بتا ہے اور اس ویڑے تُسی دل نے چکی سوچ رہا ہو تو آٹھے دل تکی گزر رہا خواتر ہیں حضور کو یہ بھی بتا ہے تو جب میں نے کہا میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ مولی خادم اس جیل اچھ بیٹھے ہاتھ ہے پھر سانو کیڑی پریشانی ہے جب مالک اس گلو تھے خوشن کہ اے تھے جیل اچھ مرے کہ سانو کیڑ پریشانی ہے جیڑا بنا ہاں یہ حالات نہیں ٹھیک میں آقا حالات کر دوں ٹھیک میرے آقا نے فرمایا حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا اور کسی کو بھی میری بڑی قیمتی پگڑی ہے میں ایک ادھر کھل گئی تو پھر نقصان ہو جانا آگئے نہ میدان اچھ حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ڈرائے آگیا کسی کو نہیں درائے اگلی قال میں دسا جی بھی کس ہم دے کھانے کھا کے حضور گلنگ کرنیا کیڑیا مشکلا حضور نے فرمایا تی دن میرے تے بلال ہوتے اے ہو جائے آئے کہ میرے تے بلال کو کھان دی کوئی شاید کوئی نہیں سکتا تو سا کی سمجھ دیو آج دین دیوار اسے کیڑی قربانیاں دیتیان بھی کس ہم دے پگڑیاں بن کے بھی کس ہم دے کھانے کھا کے آجی نہیں حالات نہیں ٹھیک حالات ٹھیک سن جو میرے آکرن لوگ آئے تھے پتر مار دیتے کیا ہوں جی یہ حالات ٹھیک سن اس میں امیر حمزد جگر تکلے جگرے کا اس میں حالات ٹھیک سن ایک مہانہ بڑھے آجی حالات نہیں ٹھیک ملک باجستان اس حالات لکی بڑھے آجی اسے یہ سپیکر کیوں لا دےئیے تو ہڑے پیودہ کانون ہے ازان بھی نہ دےئیے تو ان پھر سپیکر لائن کوئی نہیں چھانے تسی بلکل لائنے ان تسی آپ کو گئے تو کسی دی جرہ کے سپیکر کوئی ملتا تکڑے ہو بلکل توجہ سنی سنی اپنی ہے جے باوی خالی کرن اے نہیں بھئی یہ نا تے علماء دے پا دے دے رہتے آئے جی ان پر آج کی پکیا جیڑا کہہ دے نا کی پکیا جھوٹ مارنا میں حضور ناڑ پیار کیتا میں لاؤر دا سویرے چلے ہاں میں لاؤر دا سویرے چلے ہاں میں لاؤر فوٹو باس راتی روٹی دیتی میں رستج نہیں پوچھے روٹی بھی کھوانی تسی کوئی نہیں شامی دیتی اوپی نشاہ دے پیڑ تاوی میں نہیں پوچھے کسی کو سمجھ آئی ناڑ دو کیلے میں کھا دیں دو کیلے باس دیاری پھر بھی نکڑ گئی میری والتہ پڑے ہوئی کوئی نہیں سنو میں نے پترہو جیڑا دودھ پی کے ستا رات دودھی بھی گزر گئی جیڑا پانی پی کے ستا رات دودھی بھی گزر گئی اے میں نے سمجھان دے ہوں دے سن رات دودھی بھی گزر جانگو سمجھ آئی نا بات ایک ہیڑی بات ہوئی جناب کی بریانی دے اے ڈھیڑ تو باہر مکڑ ہوگے تو تسی انہوں لبے کارنو ووٹ دینے ورنہ جو انہوں دے دروازے دے بریانی دیاں دے گا کھڑا کری انہوں سے کہنے چلو بریانی اتھو کھائیے دے ووٹ کدر پائیے نا نا ووٹ بھی ادھر ہوں تو روٹی بھی ادھر ہوں اے ڈھیڑ توانو کسی غیر دے دروازے ہوتے لے جائے اقبال کہندہ پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات کہ تُو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا اور اقبال کہندہ مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدہ یا نہ ہو تو کیا کہی بکھا بندہ دے دروازے ہوتے چلے جاندہ کیوں جی پیٹ ہوتے پتھر بن کے بارہ آزار درم دے دے سن مشرقین مکہ عمر بن اب تے ود دی لاش دے دے دو اوہ خندق جڑانا چھڑانا کی تے ادھر آ گیا مولا علی جد انہوں قتل کی تنا تے بعد تے جوزورتی بارگاہت صحابہ کہہ جی اوہ کہندہ نے بارہ آزار درم لیلہ تے اس مردار دی لاش سانو دے دو تے میرے آقا نے فرمایا انہیں مردار دی لاش دے دے دو اسی لاش اندے پیسے نہیں لینے